ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اپنی بھی لائکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں بلاوز کا لیند آپ کو دکھا دیتی تو میں نے بلاوز کا لیند 13.5 انچ رکھا ہے اور 3 انچ کی چوڑائی پہ ہم گلے کی مارکنگ کر لیتے ہیں اور نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چوڑائی پہ ہم مارکنگ کریں گے تو میں نے دونوں سائیڈ سے دیکھیں 3 انچ کی چوڑائی پہ مارکنگ کر دی اب اس کو میں ایک برابر کر لیتے ہوں شٹیٹ لائن بنا کے تو میں نے شٹیٹ لائن دیکھیں بنا لیا ہے اب گلے کا لیند میں لے رہے تو میں گلے کا لیند جو 10.5 انچ رکھ رہی ہیں آسے مارک کر دیں گے اور اس کو برابر کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئی میں نے پورا برابر کر دیا ہے اوپر کے سائٹ پہ دیکھیں میں 30 인چ پہ ایک اور مارکنگ کر رہی ہوں اس کو برابر کر لیں گے اور 1 인چ کی جو اس میں گولائی کر دیں گے یہاں سے دیکھ لیجئے میں نے 1 inچ کی گولائی کر دیا ہے اب میں گلے کا جو مارک کر رہی ہوں تو آپ کو بیڈیو میں دیکھ رہا ہوگا میں نے مارکنگ کر دیا ہے اس کو سیم ویسے ہی کٹ کر لیں گے جیسے میں نے مارکنگ کیے تو جو دونوں جگہ سے دیکھیں میں نے کٹ کر دیا ہے اوپر کے سائٹ سے ہم پائٹ کو لگ کر دیں گے نیچے کے سائٹ سے نہیں کریں گے اب میں بلاوس کو کپڑا لی ہوں سیم اس کو بھی ایسے ہی کٹ کریں گے جیسے میں نے ابھی اسطر کو کٹ کیا ہے تو چلیے میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا فیبرک کٹ کر دیا ہے بلاوس کا بھی اب اس کو میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں تو بلاوس اور اسطر کپڑے کو بلکل برابر میں کر لیتے ہیں اب میں اس کو آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں کیسے سٹیچ کیا جائے گا اس کو تو گلے کو اچھے طریقے سے پورا سٹیچ کر لیجئے گا ایک سلائی لگا کے جیسے میں کر رہی ہیں ویڈیو میں پھر اس کے بعد آپ کو آگا پروسس بتائیں گے پہلے میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دوں اس کو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا سٹیچ کر کے آپ کو دکھا دیا ڈیزائن کو سواری گلے کو اب اس کو میں اس پہ کٹس لگا لیتی ہوں کیونکہ مجھے اسے ہی اُلٹ کر سیدھا کرنا ہے تو پورے گلے پہ میں کٹس لگا دیتی ہوں تو میں نے دیکھئے پورے گلے میں کٹس لگا دیا اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں تو اچھے طریقے سے سیدھا کر لیجئے گا جیسے میں دیکھا رہے ہیں آپ کو پھر اس کے بعد ہم اسے سٹیچ کریں گے تو میں نے دیکھئے پورا اچھے طریقے سے اس کو سیدھا کر دیا اب ایک سیلائے لگا کے پہلے میں اس کو کو سٹیچ کر لیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا گلہ سٹیچ کر دیا ہے کمپلیٹلی اب اس سے جو میں پورا آل راؤنڈ سٹیچنگ اس کی کرنا ہے تو میں اچھے طریقے سے اسطور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پورے بلاوز کی سٹیچنگ کر لیں گے تو کمپلیٹلی دیکھئے بلاوز کی سٹیچنگ ہو چکی ہے اب آپ کو ہم اس پر ڈیزائن کر کے دکھائیں گے تو اس کو میں سائٹ کر دیتی ہوں میں نے سکوائر سائز کے کچھ کپڑے لیے ہیں اب اس کا میں آپ کو ڈیزائن دکھا دیتی ہوں کیسے اس کا ڈیزائن بنایا جائے گا تو ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو بہت ہی سلو موشن میں دکھا رہی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کیسے میں ڈیزائن کو بنا رہی ہوں اور اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگے اور سیمپل لگے ایزی لگے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ اگر اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے جرور بتائے کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسے لگی اور اگر آپ نے نئے نئے اس چینل پر ویزیٹ کیا ہے تو اس چینل کو ابھی سسکرائب کر لیجئے ویڈ آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تب میں کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب پر پہلے پہنچ سکے گی اور اگر آپ میری ویڈیو کو لائک اور سیئر کمنٹ کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں بہت ہارڈ ورک کر کے لیے کر کے آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈیزائن کو کمپلیٹ ٹیپ بنا لیا ہے پورا اب میں آپ کو اس کو بلاوز کے ساتھ سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں اس کو ایک سائٹ کر لیتے ہیں اب بلاوز کے ساتھ میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتے ہیں کیسے میں اس کو سٹیچ کروں گی ایسے آپ کو بھی کرنا ہے سٹیچ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو میں موسیقی موسیقی یہ دیکھ لیجائے میں نے پورے ڈیزائن کو بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچ کر دیا ہے اب میں آپ کو اس کا ایکسٹر ڈیزائن دکھاتی ہوں تو مجھے یہ ڈوریا بنانی ہے تو میں آپ کو یہ ڈوریا بنا کے دکھا دیتی ہوں کیسے یہ ڈوریا بنائی جائے گی تو اس ڈوریوں کو پہلے دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا کروس کٹنگ کی ایک اپڑا اس سے یہ سٹیچبل ہے تو اس کو میں ڈبل فولڈ کر کے کس طریقے سے بلاوچ کے ساتھ ساری ڈوری کے ساتھ میں سٹیچ کر رہے ہیں آپ کو بیڈیوم بلکل کلیئر دیکھ رہا ہوگا ایسے آپ بھی سٹیچ کر لیجئے گا پھر اس کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم اسے اُلٹ کر سیدھا کریں گے یہ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے ایک لیئر ہم اللہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تو اس کو بھی سیم ویسے سٹیچ کریں گے جیسے میں نے اب بھی آپ کو ایک سٹیچ کر کے دکھایا ہوا ہے ڈوری کے اوپر فلاورز کو ویسے ہی اس فلاورز کو بھی سٹیچ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے بھی سٹیچ ہو چکا ایکشٹر فیبرک کٹ کر کے نکال دیجئے گا پھر اس کو بھی اُلٹ کر سیدھا کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ ڈوری بلکل کمپلیٹ ہے اسی طریقے سے آپ ڈوریوں کو بنا لیجئے گا جیسے میں بنا کے دکھائی اب میں یہاں سے دونوں ڈوریوں کو جوائنڈ کر دیتی ہوں تو میں نے ڈوریوں کو جائنڈ کر دیا ہے اب پورے گلے پہ جو ہم لیجئے لگائیں گے چلیے میں آپ کو گلے پہ لیجئے لگا کے پورا دکھا دیتی ہوں اچھے طریقے سے ہم لیجئے کو سٹیچ کر لیتے ہیں پورا گلے پہ تو جیسے جیسے آپ لیجئے لگاتے رہے اسی طریقے سے آپ گلے کو بھوماتے جائیے گا جس سے یہ پورا سٹیچ ہوتا رہے اس لیے گلے کا جس طریقے سے ہم نے کٹنگ کی اسی طریقے سے گھوماتے ہوئے جو لیس کو سٹیچ کیجئے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی پورا لیس گلے پہ سٹیچ کر دیا ہے اب میں یہ جو ڈوریا بنائی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ہم گلے کے پاس سے ہم باندھ لیتے ہیں اگر آپ اس کو اور بھی اچھے ڈیزائن میں باندھنا چاہتے ہیں تو آپ باندھ سکتے ہیں آپ کا جیسے من کریں اس طریقے سے رکھئے گا تو یہ دیکھ لیجئے اس کو میں نے دیکھئے کمپلیٹلی اچھے طریقے سے باندھ لیتے ہیں اور یہ میرے بلاوز ڈیزائن دیکھ لیجئے یہ بلکل کمپلیٹ ہے اگر آپ کو میری ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کیجئے آپ کو کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی کیونکہ میں بہت ہی ہارڈ ورک کر کے آپ کے لئے ڈیزائن کو بناتی ہوں اگر آپ کمنٹ کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا اور اگر آپ کوئی ڈیزائن اڈریس یا بلاوز میرا پرچیچ کرنا چاہتے ہیں تو میری ڈیزائن پور ڈیزائن پور ڈیزائن کو فالو کر دی جو میں آن لائن سے لنکھ کرتی ہوں اس کا لنکھ میں نے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے وہاں جا کے میری ڈی پہ جا سکتے ہیں اور کوئی ڈریس پرچیچ کر سکتے ہیں تو چلیئے فرنڈز ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک لی بائی بائی فرنڈز